وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے شوہر کی عطاعت کرنا تم پہ فرض ہے بیٹھا ہم اپنا فرض بھولے نہیں ہیں بابا چاہ وہ بہت بازیت تھی ہم انکار نہیں کر سکیں کبھی کبھی کوئی اجنبی اپنا کیوں لگتا ہے بابا چاہ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے برسوں پرانی جان پہچانے کیوں لگتا ہے ایسا این کبھی لگتا ہے ایسا آج لبی کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے نہیں ہوتے اور دیکھو بیٹھا جہاں تک بات ہے کسی اجنبی سے کوئی چیز لینا تو بیٹھا یہ بہت خطرناک بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تم بہت معصوم ہو کہ تم ان لوگوں کے دورے چہرے نہیں پہچان پاؤکے ہمیں وہ اجنبی نہیں لگتی بابا جان ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں کی یاد آتی ہے اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ ایسا ہی محبت کرتی ہم سے اور نہیں دلاویس بیٹھا تمہاری ماں مر چکی ہے تمہارے لیے مت لیا کرو اس کا نام سکندہ آپ نے جواب نہیں دیا بتائیں مجھے مجھے ان آنکھوں میں جو اکس ہے میرا اس سے پیچھا چھوڑا لیں گے آنکھوں میں جو بستہ ہے نا فہریا اس نے دل کو اجار دی اس اچھے ہوئے دل کو دوبارہ آباد کرنا چاہتی ہوں مجھے ایک موقع کی خط سے بڑی ہیں آباد محبت مہت کان ہوتی ہے صرف تڑپ ہوتی ہے میں تڑپ رہی ہوں مر ٹھک رہا ہے میری محبت کو مر جاؤں گی میں تو مر جاؤں گا لیکن افسوس ہی ہے کہ آپ جیسے لوگ مرتے بھی نہیں ہیں دل آویس سے میرا رشتہ مجبوری پیسے گی لیکن اس کو آخری حد تک نباؤں گیا موسیقی کیونکہ فہریا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو رشتوں کے تقدرز کو اپنے پیروں کے تلے رونٹ کر چلے جاتے ہیں مجھ میں اور آپ میں فرق گئے موسیقی موسیقی دل آویس وفادار ہے مجھ سے مجھے دھوکہ دینے کا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے موسیقی 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 جو اچانک سے بنایا ہوئے اس سشتے کو دل سے نبھا رہی ہے موسیقی 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 چلیں ایک بات پوچھیں آپ سے پوچھیں آپ آج میں فاریا سے محفظ کرتے ہیں آپ کے لئے ہمارا رشتہ ایک سمجھوتا ہے مجبوری سے یہ رشتہ نبھا رہے ہیں رشتہ تو مجبوری میں بناتا ہے دلاغیش لیکن میں چاہتا ہے کہ اس سمجھوتے کو ایک لمحے میں توڑ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا لیکن میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں اور میں بھاہ بھی رہا ہوں لیکن آپ نے سمجھیں شاید کبھی بناس ہے جواب تو مل گیا ہوگا آپ کو اپنی بات کا ہن جو میرے یاداتی تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں کیوں مجھے سب اگموں کر دیتے ہیں ہمیشہ سے نا کیوں مجھے سب اگموں کر دیتے ہیں سکندر نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسے ہوں تو نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا سکندر تو نہیں کر سکتے اور دلاویز بھی نہیں کر سکتی ہے کسی کو میں نے اتنی حمد نہیں دی کیوں کرتے ہیں سمجھے ساتھ سے کیوں کرتے ہیں کیوں یہ تو ایک مجبوری میں جڑا ہوا رشتہ اور مجبوری میں جڑے ہوئے رشتوں کی عمر بہت کام ہوتی ہے ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے آپ نے تو اتنا رشتہ محبت سے جوڑا تھا نا جس کو جوڑنے کے لیے آپ نے بتانی کس کس کے دل توڑ دی ہے فائیہ تو پھر اس رشتے کیوں میرے اتنی کام ہوتی ہے بتانی یاسر نے کیوں چھوڑا آپ کو میں نے اس کو چھوڑا رشتے نبھانے کی اوقات نہیں تھی اس کے جس طرح آپ نہیں نبھاس سکیں چھوٹ ایسے لگی بڑھ گئی بے خودی تیری بے حصے مچ پہ حسنے لگی میں پھر اوڈر بدر یا رہو بے نشاں بے چھارا یہ دل لے جاؤں آپ دلاویز کو ہم تک پہنچا دیں آگے ہمارا کام ہے چار دن گھر سے باہر رہے گی تو شوہر خود ہی طلاق دے دے گا لیکن یہ کام اتنا آسان بھی تو نہیں ہے نا کام مشکل ہے مگر ضروری بھی ہاں لیکن اب دلاویز کی گھر جا کے اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آسکتا ہوں نا میں چاہتا ہوں کہ کام بھی ہو جائے اور میرا نام بھی نہیں وہاں سے اسے نکال کر آپ کو ہی لانا ہوگا واقعی ہم دیکھ لیں گے اے کاش کاش میرا دلاویز پہ اتنا اختیار ہوتا تو کیا ہی بات تھی یہ وقت آہیں بھرنے کا نہیں ہے کاشان میاں کچھ کر دکھانے کا ہے یہ سوچتا ہوں کچھ سب انتظام ہو جائے گا اگر اسے اغواہ کروانا پڑا تو وہ بھی کروالیں گے آپ بس اسے سکندر کی گھر سے نکال لیں پلان کافی خطرناک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کام بھی بڑا ہے نواب شہاب الدین کی بیٹی ہے وہ موسیقه 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 میں نے جو کچھ کیا اس دن غلط کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیتا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تم تو میرے جذبات کو سمجھتی ہونا دلاویس میرے بتانے کا انداز غلط تھا لیکن اس کے بعد جو تم نے کیا اس سے تمہارا موقع میرے دل پر بڑھ گیا ہے میں اس گلڈ اور اس شرمندگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ بھوش میں تو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو اور کیا سمجھتے ہیں ہمیں اپنی ذرخرید غلام یا اپنی پروپٹی کہ جب دل چاہے گا حق جمائیں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کے وجود سے بھی نفرت دور رہا کریں ہم سے کتنی بار کا آیا آپ سے جائے یہاں سے فاریا یہ زمین پہ کیوں بیٹھی ہیں فاریا اچھا فاریا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا بات ہے آپ ٹھیک تو ہیں جی ٹھیک ہے سب باتوں کو گھمانا چھوڑ دیجئے بتائیے ہمیں کیا بات ہے تبیت تو ٹھیک ہے آپ کی فاریا ہمیں جواب تو دیجئے کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ میں سب کے لئے غیر رہم ہوں سب کے لئے سکندر کو بھی میری پروانی یہ ہے بات موسیقی تو کیا کریں گی پیچھے ہٹ جائیں گی موسیقی 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 سکینہ 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 جائے نماز دے کے آئیے میں وضو کر کے آ رہی ہوں موسیقی 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 سلام علیکم موسیقی 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 والدین ٹھیک ہے آپ کے جی الحمدللہ سب خیریت ہے آپ نے اس وقت خیریت سے پون کیا کاش خیریت ہوتی ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ حویلی آ سکتے ہیں اکیلے دلاوے اس کے بغیر کیا ہوا ہے سب خریت ہے نا ٹھیک تو ہے سب کچھ فاریا ٹھیک نہیں ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم کیا کریں پوری پوری راج جاکتی رہتی ہیں نمازیں پڑتی ہیں کھانا پینا بالکل چھوڑ رکھا ہے روتی رہتی ہیں پوری رات اکیلے حویلی میں ٹہلتی رہتی ہیں ایسی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی کبھی نہیں ہم جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی غلطی ہے لیکن گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے انکل بھی انہیں معاف کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہم تو ماں ہیں کیا کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کا دب دیکھا نہیں جاتا ہم سے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس اس معاملے میں آپ دوست ہیں ان کے ایک اچھا وقت ساتھ گزارا ہے ہمیں ایسا نحسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے بہت تو نہیں لیکن شاید تھوڑا بہت دل بہل جائے ان کا وی جان مجھے نہیں لگتا کہ میرے آنے سے وہ پہلیں گی یا اپنا آگام بھول جائیں گی یہ ان کی جنگ ہے انہیں کو لڑنے دے سہارے کی عادت پڑ گئی تو پھر کبھی کھڑی نہیں ہو بائیں گے میں ان کا سہارا نہیں بن سکتا نہ سامیک موسیقی 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 بل آخر وقت نے وہ دن دکھا ہی دیا کہ نواب شہاب الدین نے تمنا بیگم کی شرطیں مان لیں ہماری مشہوری کو ہماری کمزوری مت سمجھنا تو انہاں تم نے زندگی میں ہمیشہ دولت سے محبت کی ہے رشتوں کی اہمیت تم کہا جانا سبھی گرس کے غلام ہیں نواب صاحب کیا ہم کیا آپ تمہاری گرس پوری ہو چکی ہے تمنا اپنا پیسہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے یاد رکھنا تھا منہ اب تمہارے تل میں اگر تلاویس کا خیال بھی آیا تو باق ہوتا ہم صرف برا تمہارے لئے اور کوئی بھی ہوگا کوشش کر رہی ہیں پوری کوشش کر رہی ہیں مگر کامیاب ہوں گے کہ نہیں یہ تو خدا ہی بہتر ساتھ اپنی بکواس بند گا تمہاری بکواس سننے میں ہمیں کوئی دلچسپ نہیں ہے ایسا مل گیا ہے اب تفاہ اچھا یاسکا اور تمہارا واپس آنے کی کوشش مت دلنا یہی تمہارے لئے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے دیہ بھی آج بھی لوگوں کو اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں آپ نواب صاحب جیسے ستارہ کو سمجھتے تو محبت کا دھوکہ تو بھرپور تھا اگر عزت دھوکہ نہیں بس کر تو منہ تم جسی عورت کے موسے یہ عزت کا نفظ اچھا نہیں لگتا بالکل ٹھیک ٹھیک کا آپ نے عزت تو صرف آپ جیسوں کی میراس ہے چلتے پھر ملاقات ہوں موسیقی 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 فلا ہرے کو پیسے چاہیں آپ کے آنے سے بہت تو نہیں لیکن شاید تھوڑا بہت دل پہل جائے ان کا اس آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھے معاف کر کے جہاں میری دل پہ اتنا بڑا بوچ آپ نے ہلکا کیا وہاں ایک امید بھی دلائی کیا سی امید آپ کے ساتھ سندگی گزارنے کی دماغ خرابیں گیا آپ کو میری محبت سے بھاگ سکیں گیا ان آنکھوں میں جو میرا اکس ہے اس سے پیچھا چھوڑا نہیں گیا میں سجھے ہوئے دل کو دوبارہ آباد کرنا چاہتی ہوں مجھے ایک موقع تھی خط سے بھڑی ہیں اب آپ محبت میں ہت کان ہوتی ہے صرف تڑپ ہوتی ہے میں تڑپ نہیں ہوں مرٹھو کھنا ہے میری محبت کو مر چاہوں گی میں میں ساتھ جانی وہ جانی وہ جانی میں ساتھ جانی کرس توں جدائی اتحل یو جائیس اتحل یو جائیس چھد ایک دائی میں ساتھ جانی وہ جانی وہ جانی میں ساتھ جانی کرس توں جدائی ساتھ جانی تھک گئی ہے تھک گئی ہے کیا ہوتل ہے یہ ہوتل ہے جو میں تم لوگوں کے پیٹ بھرتی رہا ہوں بھاگ کے جاؤ جلدی جاؤ پیسے میں کمی بیشی ہوئی تو یہ کہ کمو توڑ دوں گی گنا دما دوں گی سرمت صاحب کھڑکیوں ہیں بیٹھے نا ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ وہ لڑکی آئی یا نہیں ایک مہینے سے آپ اور گیتیا میں آسرے دے رہے ہیں ماجدرا کیا ہے صاحب صاحب بتائیں اور ختم کریں تماشا اگر آپ کی تماشا لگائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا سرمت صاحب آپ تو ناحب پریشان ہو رہے ہیں ہم نے پہلے کبھی مایوس کیا ہے آپ ابھی کی بات کریں ابھی کی اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں موٹ والوں با اس لڑکی کو بھروسہ کیجئے ہم نے وعدہ کیا ہے آپ سے جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا اور سے ہی آپ کی تصلیہیں صرف مجھے بیدار کر رہی ہیں میری سبر کو مت آزماؤ تو مانا بیگم کوئی ایسا نہ ہو کے میں پرستان ہو رہے دیکھو فاریا میری اور تمہاری زندگی بہت بدل چکی ہے اب ان باتوں کو دھرانے کا کوئی فائدہ نہیں اچھی بات ہے کہ تمہیں تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے زبردستی کا تعلق اس حویلی سے بن گیا ہے وہ آنا تو پڑے گا کسی اور تعلق سے بھی تو آثرت ہے اور وہ زبردستی کا بھی نہیں تھا آپ ان باتوں کا ذکر نہ کیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا معاف کریں لے لیکن اگر میرے معاف کرنے سے تمہیں تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تمہیں کیا ہوا تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کیا ہوا نہ سے تمہاری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں میرے پاس جاؤ ابھی آنس کسی اور پہ دل لا گیا ہے اسے پتا کیا تم سے کوئی اور بہید بھی نہیں ہے کیا سمجھتی ہو غلام ہو تمہارا ہوں تم غلام اور تمہارے جیسے لوگ اس ہی قابل ہیں کہ انہیں غلام بنایا جائے کیا ہوں سچ پر داشتی ہو رہا سچ کی بات تم مت کرو فاریا بیگم سنا چاہو بھی سچ سنو جو لڑکی اپنے ماباپ کو دھوکہ دے سکتی ہے انہیں ضلیل کروا سکتی ہے اپنے منگیتر کو دھوکہ دے سکتی ہے شادی کی رات اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ سکتی ہے غدا کی قسم وہ لڑکی کسی کی نہیں آسکتی ہے تو دھوکہ تمہاری فطرت میں ہے آئندہ سے مجھے میری عوقات یاد دلانے سے پہلے اپنی عوقات یاد کر لینا آئی سمجھ دل آویس سے میرا رشتہ مجبوری کا سگی لیکن میں اس کو آخری حد تک نباؤں گیا کیونکہ فاریا میں ان لوگوں میں سنائی ہیں جو رشتوں کے تقدرس کو اپنے پیروں کے تلے رونت کر چلے جاتے ہیں مجھ میں اور آپ میں فرق گئے دل آویس وفادار ہے مجھ سے مجھے دھوکہ دینے کا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے اور میں قدر کرتا ہوں اس کی وفا کی روح بچ رہ دینے داغ پہ وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ مکدرہ دیئے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں سنا تھا محبت میں دل ٹھکتا نہیں مگر ہمارا دل اور ہم اب ٹھکنے لگے ہیں سکندر اس سے پہلے کہ ہم گر جائیں ہمیں تھامنے میں پھروں در بدر یا رہوں بے نشاں بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار لے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے